اتنے چیتھڑے کرے گا تیرا پورا پاکستان نہیں گن پائے گا دوستو نمسکار دوستو آپ کو بتا دے کہ سنی دیول کے فیلم گادہ ٹو آج باکس آفیس با سارے ریکارڈ توڑ دیا ہیں وہی ہم آج بات کریں گے گادہ ٹو کے آج تک اور ٹوٹل انڈین ورڈ وائٹ کلیکشن کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے گادہ ٹو فیلم ابھی تک باکس آفیس پر کون سے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اور دوستو ہندی کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والا فیلم بن پائی یا نہیں اور دوستو کیا سنی دیول بن پائی انڈیا کے سب سے بڑے سپر اسٹار سب کچھ بتائیں گے آپ کو ویڈیو میں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ ہی گادہ ٹو سنی دیول کو ایک مہان ایکٹریس مانتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ گادہ ٹو فیلم میں آپ کو سنی دیول کے ساتھ امیسہ پٹیل اور بہت سارے لوگ دکھائی دیئے تھے اور ڈائریکٹر انیل سرما نے بھی لیڈ کیا تھا جس بجہ سے فیلم کو لے کر باکس آفیس پر کافی اچھا کریج دیکھنے کو مل رہا تھا وہ فیلم باکس آفیس پر پہلے ہی دن اپننگ ڈے پر سارے ریکارڈ توڑنے میں کامیاب رہی اور لگ بھگ چالیس کڑور دس لکھ روپے میں سے بھی زیادہ کدھمکدار اوپننگ کی اور آخر کار سنی دیول کے فینس کو گادہ ٹو فیلم کافی زیادہ پسند آئی جس بجہ سے فیلم نے اپنے دوسرے دین سے لے کر پنچ میں دین تک باکس آفیس پر ریکارڈ توڑنے میں کامیاب رہا اور دوستو فیلم نے بہت ہی سندارلہ جواب کلیکشن کیا ابھی تک ٹوٹل باکس آفیس کالیکشن کی بات کرے تو گادہ ٹو فیلم اپنے پہلے ہفتے میں ہی اپنے بجٹ میں لگ بھگ چھو گنا سے بھی زیادہ کمائی کر لیا ہے اور لگ بھگ دو سو چوارہ سک کلور ترسٹھ لاک کی کمائی کر لیا تھا اور دوستو گادہ ٹو باکس آفیس کا پہلا فیلم بنی جس میں اپنے دوسرے ہفتے میں سو کلور سے بھی زیادہ کی کمائی کیا تھا اور دوستو گادہ ٹو فیلم سارو خان کی فیلم جوان ریلے جھونے کے باوجود بھی باکس آفیسر اپنا کافی زیادہ کافی جوردست کمائی کیا تھا کیونکہ دوستو سارو خان کی فیلم جوان کے ساتھ ساتھ گادہ ٹو فیلم اب ہندی لینگویج میں بھی بہت ہی بہترین ریکارڈ بنایا اور گادہ ٹو کافی اچھا کمائی بھی کر رہی ہے تو دوستو آپ کو سانی دیول کے فیلم گادہ ٹو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور دوستو آپ بھی ایک سچا ہندوستانی ہے گادر فیلم کا سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں